ذرائع کے مطابق بھارت نے غلطی سے سرحد پار کرنے والا ذہنی معذور پاکستانی جاسوس قرار دے دیا ہے سیالکورٹ کے رہائشی محمد اقبال آتھی بارڈ سیکیورٹی فورس کی راست میں ہے اور اقبال گاؤں کورے کی تحصیل ڈسکا سیالکورٹ کا رہائشی ہے فیصل رزا ہمارے ساتھی موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں فیصل رزا بھی تو ہم شاکیر اللہ کو بھی نہیں بولے وہ بھی کچھ ایسا ہے کہ ساتھ فورن آفس نے کچھ کنفرم کیا اس بارے میں ہمارے ذرائع کا بلکل یہ کہنا ہے کہ بھارت نے انسانیت دشمنی برتے ہوئے غلطی سے سرحد پار کرنے والے ذہنی معذور پاکستانی شہری کو جاسوس قرار دے کر جیل میں ڈال دیا ہے سیالکورٹ کا رہائشی محمد اقبال بھارتی بارڈر سیکیورٹی فورس کی زیر حداست میں ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ بدکسمت محمد اقبال گاؤں کو ریکی تحصیل دسکا سیالکورٹ کا رہائشی ہے محمد اقبال بلکھوشی محمد جو ہے وہ دو سال قبل لا پتہ ہوا تھا بھارتی میڈیا مسلسل جو ہے وہ ایسی خبریں نشل کر رہا ہے جس کے بارے میں جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ بھارتی قید موجود محمد اقبال جو ہے اسے جاسوس قرار دے دیا گیا ہے بھارتی میڈیا سے جو ہے وہ یہ علم ہوا کہ محمد اقبال بھارت کی زیر حداست ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ اقبال بنیادی طور پر زیر معذور ہے اور اس کے بھائی نے مدد کی اپیل کی ہے جبکہ بھارتی بارڈر سیکیورٹی فورس نے معذور شخص کو جاسوس قرار دے دیا ہے فیصل رزا شکریہ آپ کا